عوض باللہ عنہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں آزر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ہم جو ویڈیو آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں یہ تنز و مزا سے بھری ہوئی ہیں اس میں تھوڑا تنز بھی ہے اور اس میں مزا بھی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ ارتقائی مراحل سے غزرتا ہوا کیڑا اپنی عمر کے پہلے پچیس سال تک میرے اپر پورشن اور لوور پورشن میں کئی کیڑے تھے ان میں ایک کیڑہ تھا جو کہتا تھا کہ اس ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو ٹھیک چل رہا ہے پھر میں اپنی چھوٹی سی بیٹھک سے باہر نکلا اندروں نے اور بیروں نے ملک سفر کیے تو معلوم ہوا کہ اس ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو دیگر اداروں کو چلنے نہیں دے رہا آپ سمجھ گیا ہوں کہ وہ کونسا ادارہ ہے ایک کیڑہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ اس ملک کی عبادی کا ساٹھ فیصد نوجوانوں پر مشتمل ہے جو افرادی قوت کے سبب اس ملک کا سرمایہ بنیں گے پھر معلوم ہوا کہ لیٹ نوے اور دوہزار دہائی میں پیدا ہونے والی نسل کا کتابوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تاریخ سے عاشنائی نہیں ہے ساری نسل پروپیگنڈا وار کی فی سبیل اللہ مجاہد ہے اور اگر اختلاف ہو جائے تو گالیاں دیتے ہیں یا ٹرولنگ کرتے ہیں کوئلے کا کوئی حمالیا ہے چنیوٹ لوہے کا عظیم خزانہ ہے شمال میں زمرد کے پہاڑ ہیں جنوب میں گیس کے زخائر ہیں بشرک میں اجناس کا سر پلس ہے مغرب میں تیل ہی تیل ہے پھر معلوم ہوا دراصل یہ کہانیاں سنڈریلا اور ونڈر لینڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے سنائی گئی ہیں ایک کیڑہ ایسا بھی تھا جس کے مطابق مارشلہ رجیم کرپٹ نہیں ہوتی بلکہ ملک کی ترقی کی زامن ہوتی ہے ایوبی زیائی مشرفیاتی ترقی کی مثالیں سن سن کر انگلیاں دانتوں میں داب لیتے تھے اور سیاست دانوں کو روزانہ گالیاں دیا کرتے تھے پھر دیرے دیرے انکشاف ہوا کہ مملکت کے کل رقبے کا چالیس فیصد اس ترقی رجیم نے اپنے پاس رہن رکھا ہوا ہے اور ایک کیڑہ تو ایسا بھی تھا جس کی دم جگنوں کی مانت چمکتی تھی ملک اسلام کا قلعہ ہے ایٹمی قوت کی بدولت عالم اسلام میں بہت عزت ہے دوست ممالک ہر دم ہمارے ناز اٹھاتے ہیں ہم امت مسلمہ کے ہاتھوں اچھالا ہیں پھر راز کھلا کہ ہم صرف اور صرف عرب و عجم کے بخشو ہیں ایک کیڑہ تو ایسا بھی تھا جس کا سینہ پھولا رہتا تھا وہ کہتا تھا کہ صرف بہارہ تھی دشمن ہے باقی ہمساہ ممالک سے تو جینے اور مرنے کا رشتہ ہے پھر پتا چلا کہ سوائے سمندر کے ہمارا کوئی ہمساہ ہمارا دوست نہ ہے اور رضیہ گنڈا میں جھری ہوئی ہے تو صاحبو یہ سارے کیڑے مارنے میں وقت لگتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں جب کوئی بائیس پچیس سال کا نوجوان فرت جذبات میں اپنے سیاسی نظریہ ادارہ جاتی الفت اور اپنے مولوی کی حمایت میں ابر کر سامنے آ کر ناچنے لگتا ہے تو وہ اپنی عمر تجربے اور مطالعہ کے لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے اس کے کیڑے مرتے وقت لگتا ہے اور جس دن کیڑے مار جائیں گے اس دن سے اسے عبدی چین نصیب ہوگا اس لیے میرا کہنا ہے کہ آپ میں سے جو جو جہاں جہاں لگا ہوا ہے لگا رہا ہے یہ ارتقاء کا پروسس ہے شہور خود ہی اپنا راستہ طے کرتا ہے اور اپنی منزل پا لیتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر سننے والوں میں سے کسی کا کوئی کیڑہ زندہ ہے تو امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی مر جائے گا کیونکہ میرے سارے کیڑے مر چکے ہیں و سلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں